موسیقی اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے بہترین سے فجیدہ رائس کی ریسیپی لے کے آئیں جو کہ بے انتہا ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بے انتہا یمی یمی فجیدہ رائس جو ہیں وہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے جو ہے وہ تقریباً آدھا کلو چیکن جو ہے اسٹریپ کٹنگ جو ہے اس کی کری ہے اور اس کے اندر اب میں میرینیٹ کر رہی ہوں جس کے اندر میں نے ایک چمچ جو ہے سویا ساوس ملایا ہے ایک چمچ جو ہے سرکا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ چائنیز سالٹ ہے آپ اس کے جگہ نمک بھی لے سکتے ہیں اس میں ایڈ کرنا ہے اور اورگینو لیپ جو ہے ایک چمچ ہم نے وہ ایڈ کیا ہے یہ آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون پیپرکا پاورڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی کالی میرچ لی ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کٹی میرچ جو لال ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ جو ہے صفحہ زیرہ اس میں ہم نے پیس کے ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ لسن جو ہے خالی وہ ہم نے پیس کے اس میں ایڈ کیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے کیچپ لینا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ یہ کیچپ لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اور میرینیٹ کر کے جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں یا فریچ میں رکھ دیں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے کچھ سبزی ڈالنی ہے جو کہ میں نے اس میں شملہ مرچ لی ہے دو شملہ مرچ لی ہے میں نے ایک گھرین کلر میں اور ایک ریڈ میں لی ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایک بڑی پیاز جو ہے وہ موٹی موٹی سی کارٹ کے میں نے سائٹ پہ رکھ لی ہے تقریباً آدھا کلو چاول کا یہ میں بنانے جا رہی ہوں اس کو میں نے جو ہے وہ بھیگو کے اور چاولوں کو بھائل کر کے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے کیونکہ اس کے اندر چاول بہت گرم نہیں ڈالے جاتے ہیں تھوڑے سے ٹھنڈے کر کے ڈالے جاتے ہیں اس لیے ہم چاولوں کو سب سے پہلے وائل کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے جس کے لئے میں نے پانی لیا ہے اور اس کے اندر ایک چمت نمک اب اپنے چاولوں کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے چاولوں اتنے ہی سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ ڈالیے گا اور ساتھ ہی جو ہے وائل میں نے تھوڑے سے ڈالا تھا اور اس میں چاول اٹ کر دیئے اب اس میں دیکھی یہ تقریباً جو ہے ایک کنی جو ہے چاول جو ہے تقریباً وائل ڈن ہونا چاہیے وہ کر کے میں نے اس کو جو ہے وہ ایک سائٹ پہ رکھ دیئے ہیں اب ہم جو ہے وہ کڑائی میں جو ہے وہ پین میں اپنے وائل لیں گے چار ڈیبلی سپون میں نے لیا ہے اپنے چاولوں کے حساب سے لینا ہے یہ بھی آپ نے اور اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے لہسن چاپٹ کر کے وہ میں نے اس میں براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کریں گے اور پیاز بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اچھے اس میں پیاز کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈ نہیں کرنا ہے وائٹ وائٹ پیاز میں ہی ہم نے جو میرینیٹ چکن کر کے رکھی تھی وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر اب دیکھیں یہ پانی جو ہے ریلیف ہو گیا ہے چکن کا اس کا پانی ہم جو ہے وہ کچھ دیر جو ہے وہ خوش کریں گے ابھی دیکھئے تقریبا جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے پانی جو ہے کچھ اب اس کے اندر ہم اسی ٹائم پہ جو ہے ہم نے بہت زیادہ بھونی نہیں ہے چکن اسی ٹائم پہ ہم نے جو سبزی کاٹ کے رکھیے وہ ڈال دیں گے اور ہری میرچیں جو ہے اگر وہ کلر ریڈ کلر میں ہوتی ہیں اورنج میں ہوں یا آپ کی جو ہے وہ گرین میں ہوں وہ آپ جو ہے سٹریپ کٹنگ کر کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اسی ٹائم پہ اچھے اس کو زیادہ دیر بہت زیادہ دیر پکانا نہیں ہے بس آپ نے چلانا پھرانا اس کو اور بس دو سیکنڈ کے لیے اور اس میں جو ہے جو ہم نے بائل چھاول کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر چکن پورڈر جو ہے ایک چمچ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ نمک وغیرہ تو ہم نے سب چیزیں ڈال چکے ہیں اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور لو فلیم کے اوپر تقریباً دس پندرہ منٹ جو ہے ہم اس کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہترین سے فجیدہ رائز آپ کے لیے ریڈی ہیں اس کو ٹرائی ضرور کریے گا اگر میری یہ ریسپی پسند آئے لائک شیئر کمنٹ کریں شکریہ